اچھا آئی سی آئی جے کس طرح آپریٹ کرتا ہے دیکھیں میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا اس کی وجہ جو ہے وہ ایک سیکریسی کا وہ ہے جو ہماری آرگنازیشن کا ہے لیکن میں پوری طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آئی سی آئی جے کی جو پاہ امپارشیلٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو چیز ہی ہوتی ہے آپ سارے سینئر ریپورٹر ہیں آپ کو پتا ہے کہ یا تو کوئی ٹپ آف آپ کو ملتی ہے یا آپ جو ہے وہ خبر کو کہیں سے نکالتے ہیں خود جا کے تو ایک ڈیٹا جنرلسٹ کا جو کہ ڈیٹا جنرلزم کے اور ڈیٹا ریسرچرز ہیں وہ ماہر ہیں ریسرچ کرنے کے اور ڈیٹا نکالنے کے اصل میں ٹیکنالوجی نے جہاں ہمارے لیے کئی آسانیاں پیدا کی ہیں وہاں ہمارے لیے ہمیں کئی جگہ پہ بہت ولنریبل بھی کر دیا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو چیز ڈیلیٹ کر دی ای میل ڈیلیٹ کر دیا یا میں نے صرف آپ کے ساتھ کانورسیشن کی تو وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گی ایسا ہرگز نہیں ہے اور یہ کئی دفعہ پروو ہو چکا ہے تو جو اچھے ڈیٹا ریسرچ جنرلسٹ ہیں جو اس کو ڈیٹا جنرلزم کو جانتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں جو ہیکرز ہیں وہ تو آپ دیکھیں کیا کیا کام نہیں کر لیتے ہیں تو یہ ڈیٹا جنرلسٹ اس کو پہلے جو ہے وہ کچھ فائلوں کو جو ہے ان کو نکالتے ہیں چیزوں کو جو جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی سی آئی جی کا ایک بورڈ ہوتا ہے اس کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے آئی سی آئی جی کا جو بورڈ ہے جو سینئر جنرلسٹ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے وہ پہلے اس کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا یہ جو چیز ہے یہ ورثوائل بھی ہے یا یہ صرف ہم اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے بعد ڈیسیشن ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن بھی لوگوں کے نام آئے ہیں ان سب سے آئی سی آئی جی رابطہ کرتا ہے دو ہزار تیرہ میں میں مونس الائی صاحب کا آپ کو بتاؤں کیونکہ وہ اسٹوری میں نے کی تھی مونس الائی صاحب سے ایکزیکٹلی رابطہ کیا گیا اور مونس الائی صاحب نے دو باتیں ایک تو بات انہوں نے وہی کی جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی میں مجھے پولٹیکل انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں آپ لوگوں کو کوٹ میں دیکھنے گا اور ان میں سے دور والی بات تو آج تک نہیں ہو سکی یہی بات آپ کو پتا ہے میاں صاحب اور ان کے بیٹوں نے بھی کہی تھی ان کے لوگوں نے بھی کہی تھی کہ ہم آپ کو کوٹ میں دیکھیں گے انہوں نے بھی کوئی کوٹ میں آج تک نہیں دیکھا آئی سی آئی جی اپنی طرف سے اپنے ہاتھ پورے صاحب رکھنے کی کوشش کرتا ہے ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے اور جو لوگ رابطے کے بارہا رابطے کے بعد جو جواب نہیں دیتے تو وہ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیا اور اس کا پورا ریکڈ ہمارے پاس ہے تو جو صاحب یا جو بھی لوگ اس کو کوٹ میں جائیں گے تو ان کو وہ ریکڈ پیش کیا جائے گا کہ how many times we tried to contact you اچھا جلدی سے اپینین والا بتا دیں کہ جی عمران خان نعرہ تو بہر لگاتے کرپشر کی خاتم میں لگے جی غلام صاحب آپ سوال کریں آپ نے ابھی فرمایا ICIJ کی جو ورکنگ ہے جتنی آپ بتا سکتے تھے اس کے وارے سے بتایا کیا آپ جب پرفارما بھیجتے ہیں سوال بھیجتے ہیں پرسن کنسرنڈ کو تو کیا اس میں آپ ایک کوئیسٹن یہ بھی لکھتے ہیں کہ ادھر جو ایسٹس ہیں یا اوف شور ہیں یہ لائیبلٹی لیگل ہے اللیگل ہے یا یہ آپ نے ڈیکلیرڈ ہے انڈیکلیرڈ ہے یہ ٹیکس او ویژن ہے یا ٹیکس اوائیڈنس ہے اس طرح کا کوئی ایک آج جو لکھتے ہیں تاکہ انڈ پیج جب آپ رزرٹ دیں پبلش کریں چیزوں کو تو اس میں ہو کہ یہ رابطہ ہوا اور ان تین سوالوں کا تو بلکل جواب نہیں دیئے گا جس میں ٹیکس اوائیڈنس جو تھی یا ٹیکس او ویژن کا اور دوسرا ڈیکلیرڈ انڈیکلیرڈ کا اور اس کے سورس کا بس آپ نے ملک صاحب خود ہی ساری بات تیکسپین کر دی ہے یہی ساری چیزیں ان سے پوچھی جاتی ہیں ترتیب میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ وجہ کیا تھی آپ نے کس وجہ سے آفشور کمپنی بنائی تو کوئی اس کا مثلا شوقت ترین صاحب اگر یہ جواب دیں کہ میں نے جی انویسمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے بنائی تو اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ انویسمنٹ کے لیے آفشور کمپنی بنانے کی کیا ضرورتی ہم شور کہ ان کے پاس کوئی اس کا جواب ہوگا لیکن یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کوئی اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ جناب مجھے میرے والدین کی طرف سے پراپرٹی ملی تو میں نے جائدات خریدنے کے لیے جو ہے وہ تو بائی دوئے آپ نے شاید ایپی نے سٹوری آج ریلیس کی ہے پینڈورا پیپرز کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ پراپرٹی زندن میں خریدی گئی ہے یعنی ستاسی ہزار ایسی پراپرٹیز وہاں پہ ہیں جو بے نامی ہیں انونیمس ہیں آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے بڑے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ان سے بلکل پوچھی جاتی ہیں سورس بھی پوچھی جاتی ہے اور جس کا جواب وہ دینا چاہتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں اور جس کا جواب وہ نہیں دینا چاہتے ظاہر ہے آئی سی آئی جے ان کو قطعی مجبور اس کی سلسلے میں نہیں کر سکتا اچھا یہ فرمائیے کہ آئی سی آئی جے نے اتنے ممالک سے سو س زیادہ ممالک سے جرنلسٹ ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں جرنلسٹ اس میں بھی دو سال لگے یہ چیزیں سامنے لانے میں اب یہ ہم نے جو پاکستان میں ورکنگ دیکھی ہے وہ تو ایک کے کیس میں ہم نے بیس بھی سال دیکھی ہیں آپ نے منیس الائی صاحب کی مثال دی کہ دوزار تیرہ میں پہلی تفائی معامل آیا تھا اب ماشاءاللہ اس چیز کو آٹھ سال ہو گئے ہیں تو اب یہ جو کمیشن بنایا ہے آپ کو دیکھتے ہوئے ساری کارکردگی پاکستان میں اداروں کی کیا لگتا ہے کہ دو سال تو آئی سی جو کا لگ گئے کہ اس چیز کو سامنے لانے میں تو ان کو ایک ایک کو پرکنے میں سات سو لوگوں کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے دیکھیں ویسے تو اگر تو دلی طور پر بات کی جائے تو اٹھ سا ویلکمنگ اسٹ ہے کہ اٹلیسٹ کوئی کمیشن بنا اور کوئی نہ کوئی ہلجل جو ہے وہ ہوئی ہے ورنہ پینما پیپرز پہ تو بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ اس لیے ہمیں ہوئی کہ آپ نے خود اپنے اس میں بتا دیا کہ اس میں تو چار سو انچاس لوگوں کو بعد میں کبھی پوچھا تک نہیں گیا وہ ایک کاروائی ہوئی اس ایک کاروائی کو بھی ہم سب جانتے ہیں وہ کیا اس کا معاملہ اگر وہ معاملہ بھی ان کا سیٹل ہوتا تو شاید ان کے خلاف بھی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہوتی بائی دوئے میں ایک یہاں پہ غلط فہمی ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی اور کچھ صحافی آنکرز جن کو تھوڑا سا اندازہ نہیں ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا نام تھا پینما پیپرز میں تو پلکل بھی ان کا نام نہیں تھا پینما پیپرز میں ان کے بچوں کے نام تھے اور اس کی وجہ سے اور دوسری بات نواز شریف کی جو ڈس کوالیفیکیشن تھی وہ پینما پیپرز کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی آپ کو پتا ہے وہ ایک اکامے کی بنیاد پر ہوئی تھی ہاں بعد میں جو کیسز ان پر بنے اور ان کو جو سزا ہوئی تھی وہ انوازشریف سٹمڈ فروم پینما پیپرز یعنی پینما پیپرز سے جو انوازشریف نکلی اس کی بنیاد پر ہوئی ایسا ہی تو یہ جو آپ نے اکامٹ والی بات کی میں اس کو بتاؤں کہ دیکھیں اس میں اگر تو فریک ریکرڈ پی ٹی آئی کا دیکھا جائے تو وہ تو مایوس کون ہے آپ نے بیسیوں کمیشن دیکھیں جہانگیر ترین سے لے کے اور دواؤں کا کمیشن اور بجلی کا کمیشن اور کرزوں کا کمیشن میں نہیں سمجھتا کسی کا بھی آج تک آپ نے کوئی انڈ ریزل جو ہے وہ کسی اس کا دیکھا واہ لیکن چونکہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم پرائم منسٹر کے اوپر ٹرسٹ کریں وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور انہیں ایک کمیشن بنایا ہے تو وی ہوپ کہ کوئی نہ کوئی اس پر کاروائی ہوگی اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت ہمیں تو دو سال اس لیے لگے کہ لاکھوں فائلز ہیں ہزاروں کی تعداد میں آفشور کمپنیز سامنے تھی اور ہمارے پاس وہ رسورسز نہیں ہیں جو اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں نہ ہم کسی کو سمن دے کے طلب کر سکتے ہیں نہ ہم کسی کو فون کریں اور وہ نہ اٹھائے تو ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس میں سیدھی سیدھی کٹیگری ہے جو تو ہاؤس جو تو ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی پبلک آفیس ہولڈرز ہیں اور گورنمنٹ آفیس ہولڈرز ہیں ان کو دو چیزیں پروف کرنی ہے نمبر ون ایدھر ایک تو ڈیکلیرڈ ہے اور اگر ڈیکلیرڈ ہے تو دوسری چیز سورس آف انکم بتا دے اور وہ لوگ جو میمبر نہیں ہیں یعنی گورنمنٹ امپلائی گورنمنٹ اور وہ نہیں ہیں ہاؤس اولڈ ان کے سیدھا سیدھا ایف پی آر کو خواب دینا ہے وہ جیسے علیمہ خان صاحبہ کو جرمانہ لگا کے چھوڑ دیا ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے انکم ٹیکس کا جرمانہ ان کو دینا پڑے گا اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی اور ٹیرر فیننس نہیں کی ان دو کے علاوہ اگر تو صرف انہوں نے یعنی ٹیکس بچایا ہے تو اس کے تو انکم ٹیکس کے تحت جو ایکٹ ہے اس کے تحت کاروائی ہو اچھا آمیر صاحب ایک کوئی چیز دیکھیں آمیر یہ میں جانا چاہوں گا آپ سے ایک جس طرح سے ابھی جو پینڈورا پیپرز کے اوپر جس طرح سے ابھی کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے وزیراعظم کے متحتی وہ کمیشن بار رہا ہے موسٹلی وزیراعظم صاحب کے اردگرد کے لوگ کے نام آئے ہیں یا ان کی کیابنٹ کے لوگ ہیں یا ان کے قریبی دوست حباب ہیں تو کیا اس حوالے سے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں وہ ڈیویلپ ہوگا کہ خود ہی انہی کے لوگ جو ہیں وہ انسپیکشن کر رہے ہیں انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں یا انکویری دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو کلیر کہتے ہیں کہ ہم کلیر کرتے جائیں گے جو نہیں کلیر ہوں گے ان کو ہم قراربات کی سزا دیں گے آتی بات بلکل ملک صاحب میں سمجھ گیا اور اگر اگر ہم پی ٹی آئی کی بات پہ جائیں تو پھر تو ان کو کم از کم جو کیبنیٹ کے منسٹرز ہیں ان سے اس وقت تک استیفہ لینا چاہیے جب تک انکویری مکمل نہ ہو یہ اگر پی ٹی آئی کے سٹینڈرڈ پہ جائیں جو کہ انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کیونکہ نواز شریف کے وقت پہ ان کا یہی سٹینڈرڈ تھا کہ آپ پہلے گھر جائیں جسے کہتے ہیں کہ آپ متاثر کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کو تو اگر تو یہ بات دی جائے تو پھر اسے ساپ سے تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں پہ اگر ہم پرائی منسٹر کو شک کا فائدہ دیں اور نہ ان کے خلاف ان کو ان کی نیت پہ یہ شک کریں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے پیچھے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ وہ اگر ان لوگوں سے سمجھتا ہوں اس سے ان کا جو قد ہے وہ بڑا ہو جائے گا یعنی ان کی نیت پہ شک کیے بغیر اگر صرف پولٹیکل ہی دیکھا جائے تو ان تین چار لوگوں سے استیفہ لینا پرائی منسٹر کے پولٹیکل ہی بہت زیادہ حق میں ہوگا اور آئندہ آنے والے پرائی منسٹر اور آئندہ آنے والے لوگ ہیں اس ڈیسیشن کو کوٹ کریں گے اور ایک یہ ایک ایکزیمپل سیٹ ہو جائے گی پھر چاہے آگے نون لیگ کی حکومت آئے پیپس پارٹی کی حکومت آئے یا پی ٹی آئی کی حکومت آئے تو دس ایسیزا ویری گوڈ ٹائم سیٹن ایکزیمپل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے